نمسکار دوستوں آپ سبھی کا سواگت ہے سرما جی جی کے فور کمپٹیشن چینل میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرتیوگی پرکچھا کی درشتی سے ایک بہت ہی مہتپون ٹاپک کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مہتپون راشتیہ ایمان انتراشتیہ دیوست کے بارے میں اس سے پہلے ایرے آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اوشی کریں آئیے شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں راشتیہ یوہ دیوست کی تو راشتیہ یوہ دیوست منائے جاتا ہے بارہ جنوری کو بارہ جنوری کو سوامی بیویکنند جی کی یاد میں اس دیوست کو منائے جاتا ہے راشتیہ بھوکتہ ادیکار دیوست منائے جاتا ہے چوبیس دسمبر کو اس کے بعد ہم بات کریں سسستر سینہ جنڈہ دیوست تو یہ ہے منائے جاتا ہے ساتھ دسمبر کو اس کے بعد بند مہوت سب دیوست یہ منائی جاتا ہے ایک جلائی کو تو بند مہوت سب دیوست منائی جاتا ہے ایک جلائی کو اب آپ کو بتانا ہے پرواسی بھارتی دیوست کب منائی جاتا ہے تو پرواسی بھارتی دیوست نو جنوری کو منائی جاتا ہے اور ایک کوششن اور پوچھا جا سکتا ہے اس میں کہ نو جنوری کو پرواسی بھارتی دیوست کیوں منائی جاتا ہے تو نو جنوری میں مہاتمہ گاندھی جی ساؤت افریقہ سے بھارت باپس لوٹ کر آئے تھے اس لئے پرواہی بھارتی دیوز نو جنوری کو منائی جاتا ہے اب آپ کو بتانا ہے کمپیوٹر ساکھرتا دیوز کمپیوٹر ساکھرتا دیوز منائی جاتا ہے دو دسمبر کو بسو تمباکو نشید دیوز بسو تمباکو نشید دیوز منائی جاتا ہے اکتیس مئی کو نیچٹ ہے سکچک دیوز سکچک دیوز منائی جاتا ہے پانچ ستمبر کو نو سینہ دیوز نو سینہ دیوز منائی جاتا ہے چار دسمبر کو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں راشتیا اکتا دیوز تو راشتیا اکتا دیوز منائی جاتا ہے اکتیس اکٹوور کو اس کے بعد ہم بات کریں راشتیا بگیان دیوز کی تو راشتیا بگیان دیوز منائی جاتا ہے اٹھائیس فروری کو یہاں پر ایک کوششن اور پوچھا جا سکتا ہے کہ راشتی بگیان دیوز کیوں منائے جاتا ہے تو 28 فروری 1928 کو سر سیوی رمن نے رمن پر بھاؤ دیا تھا اور اس خوچ کے لیے ان کو 1930 میں نوبل پروسکار بھی پردان کیا گیا تھا تو اس لیے 28 فروری کو راشتی بگیان دیوز منائے جاتا ہے سہید دیوز سہید دیوز منائے جاتا ہے تیس چنبری کو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہندی دیوز کی تو ہندی دیوز منائے جاتا ہے چودہ ستمبر کو انتراشتی مہیلہ دیوز یہاں کوششن تو بہت سے ایک جام میں پوچھا جا چکا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے آٹھ مارچ انتراشتی مہیلہ دیوز منائے جاتا ہے آٹھ مارچ کو بسو جنسنکیہ دیوز یہاں بھی بہت سے ایک جام میں پوچھا جا چکا ہے تو بسو جنسنکیہ دیوز منائے جاتا ہے گیارہ جولائی کو اوجون پرت سنڈک چھنڈ دیوز تو اوجون پرت کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ہماری پرتفی سے لگ بھگ دس کلو میٹر سے پچاس کلو میٹر کے بیچ میں یہ اوجون پرت پائی جاتی ہے اور یہ ہمارے جیون کے لیے بہت ہی مہتپون بھومی کا نواتی ہے کیونکہ یہ سوریہ سے آنے والی پراویگنی کرنوں کو پرتفی پر پہنچنے سے روکتی ہے اور پراویگنی کرنے ہمارے سریر کے لیے بہت ہانکارک ہوتی ہیں کچھ سمیں پہلے یہ پایا گیا کہ اوجون پرت میں ایک ہول پایا گیا ہے ایک کوشن یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اوجون پرت میں جو ہول پایا گیا ہے بھے کہاں پر ہے تو بھے انٹارکٹکا میں اوجون پرت میں ایک ہول پایا گیا ہے اور اوجون پرت کے سنڈکچن کے لیے جو دیبس منائے جاتا ہے بھے ہے سولہ ستمبر کو تو اوجون پرت سنڈکچن دیبس سولہ ستمبر کو منائے جاتا ہے جہاں بہت سے ایک جام میں پوچھا جاتا ہے پہ چکا ہےبستو مانوادیکار دیبس کب منائے جاتا ہے تو یہ ہے منائے جاتا ہے دس دیسمر کو بھے پریاء برن دیبس بھے پریاء برن دیبس منائے جاتا ہے پانچ جون کو بھے ریٹ کراس دیبس بھے ریٹ کراس دیبس منائے جاتا ہے آٹھ مائی کو وسب زل سن رکنٹ ڈیوس 22 مارچ کو وسب ٹی وی ڈیوس وسب ٹی وی ڈیوس منہ جاتا ہے چوبیس مارچ کو نیکچٹ ہم بات کرتے ہیں وسب بانی کی دیوس وسب بانی کی دیوس منہ جاتا ہے اکتیش مارچ کو وسب پرتوی دیوس وسب پرتوی دیوس منہ جاتا ہے 22 اپریل کو انتراشتیہ ساکھٹا دیوز منائی جاتا ہے آٹھ ستمبر کو بسو اوبھوکتا ادھیکار دیوز منائی جاتا ہے پندھرہ مارچ کو انتراشتیہ یوگ دیوز بھی بہت سے اگزام میں پوچھا جا چکا ہے یہ منائی جاتا ہے اکیش جون کو انتراشتیہ سرمک دیوز منائی جاتا ہے ایک مئی کو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھل سینہ دیوز کی تھل سینہ دیوز منائی جاتا ہے پندھرہ جنوری کو بسو خادی دیوز منائی جاتا ہے سولہ اکٹوبر کو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سنیوکتا راشتے دیوز تو سنیوکتا راشتے دیوز منائی جاتا ہے چوبیس اکٹوبر کو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں راشتیہ کھیل دیوز تو راشتیہ کھیل دیوز بہت سے اگزام میں پوچھا جا چکا ہے راشتیہ کھیل دیوز منائی جاتا ہے انتیس اگست کو 29 اگست کو میجر دھیانچن جی کے جنم دیوز کی یاد میں 29 اگست کو راشتیہ کھیل دیوز منائی جاتا ہے میجر دھیانچن جی کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا ان کو ہاکی کا جادوگر بھی کہا جاتا ہے اور ان کے پرتینی دیتو میں بھارت نے انیس سو اٹھائیس انیس سو چھتیس انیس سو باتتیس ان تین سالوں میں اولمپک کھیلوں میں گورڈ میڈل حاصل کیا تھا آپ لوگ جانتے ہیں اولمپک میں گورڈ میڈل ملنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے تو ان کے پرتینی دیتو میں بھارت نے تین سال گورڈ میڈل پرابت کیا دوستو آپ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تینک یو